وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا یہ پرٹیکلر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مانا علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ اکرام علیہ و ردوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق انہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر بیسے نہیں علمی دلائل کے اوپر حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبدلا ہو گئے لیکن یہ امت تحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا نہ دور ہو جائے گا اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے مستدرک للحاکم جلد نمبر پانچ پیس کر رہا ہوں مستدرک للحاکم حدیث نمبر چار سو ستر مستدرک للحاکم جس کے بارے میں امام حاکم نے کہا آزا حدیث سن صحیح الاسناد یہ حدیث بالکل صحیح الاسناد نمبر کے لحاظ سے حدیث کا نمبر وہ تمہارے سامنے پیس کر رہا ہوں آٹھ ہزار دس ہے جلد پانچ ہے صفہ چار سو ستر ہے بڑی توجہ سے سننے والی بات حضرت عبادہ بن نسی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں دخلتو علا شداد بن عوث رضی اللہ عنہ میں حضرت شداد بن عوث کے پاس گیا شداد بن عوث کو میں نے دیکھا فی مسلہ ہو وہوا یب کی وہ اپنے جائے نواز میں رو رہے تھے فَقُلْتُوْ يَا عَبَادِ الرَّحْمَانِ مَلَّذِي أَبْقَاكَا میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو رونا کیوں آیا ہے کہنے لگے رونے کا سبب یہ ہے حدیث سمیتہو مِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس حدیث کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں یہ تمہارے سامنے میں اس کتاب کو پیش کر رہا ہوں اور ساتھی ابن ماجہ اور مسند امام احمد ان کے انداز کو بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس تمام تفصیل کو اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے یہ تمہارے سامنے مستدرک للحاکم کہ وہ پانچویں جلب ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں عبادہ بن نسعی رو رہے تھے عبادہ بن نسعی حضرت شداد کے پاس گئے حضرت شداد رو رہے تھے اور پوچھا کیوں روتے ہو کہا حدیث سمیتہو میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس کو میں نے نبی علیہ وسلم سے سنا تھا اس حدیث کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا پوچھا وہ کون سی حدیث ہے وما ہوا کون سی حدیث ہے بینما انا اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا ازرائیل تو بیوجہ ہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھا سرکار کے چہرے پر مجھے پریشانی سی نظر آ گئی فَقُلْتُ بِعَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ مَلَّذِي عَرَابِ وَشِقَ محبوب میرے ماں باپ باپ پہ قربان ہو جائیں یہ چہرے پہ پریشانی کیوں آ گئی ہے تو کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اَمْرٌ اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ایک عمر ہے ایک عمر ہے جسے جس کا مجھے میرے بات امت پر مجھے خدشہ ہے اس کی وجہ سے پریشانی میرے چہرے پہ آ گئی ہے قُلْتُ وَمَا ہُوَا میں نے پوچھا وہ کیا ہے اتنا پریشان ہو گئے وہ محبوب کہ چہرے پہ غم نظر آ رہا ہے وہ کیا عمر ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اَشْشِرْكْ وَشَهْوَةٌ خَفِيَةٌ ایک تو شرک ہے اور دوسری مخفی شعوت ہے کیا بولا دو چیزوں کو کتنی چیزیں بیان کی پہلی چیز کیا شرک بولو آئے گا نہیں یوں اڑے گا کہ ہمیشہ کیلئے اڑے ہی رہے گا دو چیزوں سے مجھے اس وقت پریشانی لہے کھائے یہ لفظ ذہن میں رکھنا مِمْ بَا دی میرے بار اب کہاں تک کیامت تک کی جو امت تھی اس کے بارے میں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اَتَخَوَّفُ عَلَا اُمَّتِ مِمْ بَا دی دو چیزوں کا خطرہ ایک شرک کا اور دوسرا شعبتِ خفی کا حضرتِ شداد کہتے ہیں قُلْ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتُو شرکُ عُمَّتُو کا مِمْ بَا دیْكَا اَتُو شرکُ عُمَّتُو کا مِمْ بَا دیْكَا کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی حضرتِ شداد نے جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام سے کہ گھبرائے ہوئے ہو پریشانی ہے اور کہتے ہیں شرک کا خطرہ ہے کہ آپ کی امت پر بھی آپ کے بعد شرک آ جائے گا لفظ توجہ سے سننا لفظ یہ بولے تھے اَتُو شرکُ عُمَّتُو کا صرف شعبہ کی بات نہیں عُمَّتُو کا مِمْ بَا دیْكَا آپ کے بعد کہ آپ کی امت مشرک ہو جائے گی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے یا شداد اَمَا اِنَّهُم لَا يَعْبُدُونَ شَمْسَ وَلَا قَمَرَا وَلَا وَسْنَ وَلَا حَجْوَا پریشان رکھو شداد میری امت قیامت تک نہ سورج کی پوجہ کرے گی نہ چاند کی پوجہ کرے گی نہ پتھر کی پوجہ کرے گی نہ بُت کی پوجہ کرے گی یہ دیکھو ابنِ ماجا بھی یہ ساتھ چار ہزار دو سو چار نمبر حدیث شریف ہے ابنِ ماجا کے اندر یہ دونوں کتابیں میں تمہارے سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہوں اور دونوں کو دیکھو اور بات سنو نبی علیہ السلام کی جب پوچھا تھا کیا آپ کی امت شرک کرے گی فرما اَمَا اِنَّهُم لَا يَعْبُدُونَ شَمْسَ وَلَا قَمَرَا وَلَا حَجْرَا وَلَا وَسْنَا فرما میں زمانہ دیتا ہوں میری امت قیامت تک نہ چاند کو سجدہ کرے گی نہ سورج کو کرے گی نہ پتھر کو کرے گی نہ بت کو کرے گی تو پھر شرک کس کو کہا میرے نبی علیہ السلام فرمانے لے سن لو اور قیامت تک کے لوگوں کو سنا دینا میں کسے شرک کہہ رہا ہوں جس پر میں پریشان ہو گیا ہوں لَاكِن شُرَعُونَ بِعْمَالِهِم ریا آجائے گا ریاکاری آجائے گی ریاکاری کا خطرہ ہے شُرَعُونَ النَّاسَ بِعْمَالِهِم میری امت میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو کسی کو دکھا کے نیکی کریں گے کسی کو دکھا کے عمل کریں گے ابنِ ماجا بھی تمہارے سامنے ہے اور یہ مستدرک بھی تمہارے سامنے ہے سند ایک نہیں سندیں کئی ہیں سہی الاسلاد بھی پیش کر رہا ہوں ابنِ ماجا سیاستہ سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور شرک کے دھندہ کرنے والوں کے لیے یہ پیغام میں موت ہے ہم نے کہا تھا وہ محبوب علیہ السلام کا جمعہ ہے مجھے تمہارے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہم نے کہا حدیث بھیان کر رہی ہے کہ دنیا کی رغبت تو آ جائے گی مگر بوت کو سجدہ نہیں ہوگا مگر امت مشرق نہیں ہوگی وہ شرک کے خفری تو آ جائے گا مگر شرک کے جلی نہیں آئے گا ریاکاری تو آ جائے گی مگر شرک نہیں آئے گا وہ لوگ دھنڈورہ پیٹ رہے تھے نہیں بخاری کی اس حدیث میں صرف صحابہ کی بات ہے بخاری کی اس حدیث میں صرف اس وقت کے لوگوں کی بات ہے میں نے تمہارے سامنے ان دو کتابوں سے سندے صحیح سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کا انتاز ہے وہ یہاں سے بھی بول رہا ہے سرکار فرما رہے تھے جو مجھے خدسہ ہے وہ ہے ریاکاری کا میں پریشان ہوں کہ امت میں ریاکاری آ جائے گی مگر میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی یہاں اس بات کو اگر مزید سمجھنا ہے امام احمد کی مسند یہ میرے سامنے تمہارے سامنے موجود ہے اس کے اندر یہ جلد نمبر پانچ اس میں بھی اسی حدیث کو ایک ہزار بلکہ سترہ ہزار دو سو پچاس نمبر پہ روایت کیا گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام سے شداد بن عصر روایت کر رہے ہیں سرکار فرما رہے تھے اتخواف علا امتی الشرک وشاوت الخفیہ میں شرک کو امت کے لئے خطرہ سمجھ رہا ہوں اور شاوت خفیہ کو خطرہ سمجھ رہا ہوں قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتو شرکو امتوں کا منبع دیکھا کیا تمہاری امت آپ کے بعد مشرک ہو جائے گی قال نام ہاں ہو جائے گی کونسا شرک فرما جو میں شرک بتا رہا ہوں وہ پت پرستی والا شرک نہیں ہے میری امت نہ سورج کو سجدہ کرے گی نہ چاند کو نہ بھتوں کو نہ پتھروں کو فرما جس شرک کا خطرہ میری امت کو ہے وہ بھتوں کی پوجا والا شرک نہیں وہ ریاکاری والا شرک ہے لہٰذا وہ حدیثیں جو لوگوں کو دکھا دکھا کر شرک والی وہ اپنا دھندہ چلانا چاہتے ہیں ان سے مراد جب سرکار نے خود بیان کر دیا اور سندے صحیح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس سے سرکار نے متلکن شرک کہا ہے اس سے مراد ریاکاری ہے جو اس امت کے لیے جو خدشہ تھا کہ وہ آ جائے گی وہ ریاکاری کا خدشہ تھا شرک اس امت کا مسئلہ نہیں ہے اکہ دکہ وہ امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن دھوک کے لحاظ سے جو ان لوگوں نے بیان کر دیا یہاں تک کہ صدیس نے اپنی تقریر میں میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے مدینہ المدینہ اخبار کا جو اس نے اپنی تقریر میں یہاں تک نفذ بول دیئے تھے تیرہ جنوری دو ہزار ساتھ کا اس اخبار ہے حج کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا وَمِنْ آزَمِحَ ظہور الشک امت التحید کہ سب سے بڑا فتنہ قیامت کی نشانیوں کے موضوع پر تقریر ہو رہی تھی قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے کرتے اس نے یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہے کہ امت التحید میں شرک آ گیا ہے بہت پرستی والا اور کہاں آیا ہے کتنا آیا ہے کس جگہ آیا ہے یہ اس نے اگرچہ الزامی طور پر کہا تھا مگر یہ ماننا پڑا کہ ان کی تعداد دھوڑی ہے اور جمہور وہ ہیں جن کو اپنے مخالب سمجھ دے ہیں لفظ کیا تھے کہنے لگا وَهَذِهِ الرَّذِيَّةُ وَهَذِهِ الرَّذِيَّةُ قَدِسْتُحْكِمَتْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْبِلَادِ الْأَسْاِسْلَامِيَّ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّ کہ اس امت میں شرک آ گیا ہے اور شرک کہاں آیا ہے مسلمان ملکوں میں اکتارِ اسلامیہ چند میں نہیں فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّ کہتا ہے کہ کثیر اسلامی ملک جو ہے وہ شرک سے بھر گئے ہیں اب جو غیر اسلامی ہیں وہ تو پہلے مشرک پہلے کفر سے بھرے ہوئے اور ان کی نگاہ میں جو اسلامی ہیں وہ بھی شرک سے بھر گئے ہیں تو پھر توحید پیچھے کہاں بچے گی انہیں یہ شرک نظر آ رہا ہے بدپرستی والا ہر طرف لیکن میرے نبی علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا تھا میری امت کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے میری امت میں کمزوری عمل کیا سکتی ہے کمزوری دنیا کی محبت کی وجہ سے آ سکتی ہے کمزوری ریاکاری کی وجہ سے آ سکتی ہے مگر میری امت میں کبھی بھی شرک نہیں آئے گا اس بات کو مزید چند حوالہ جاس تمہارے شامنے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ہو یہاں پر آپ نے مستدرک کا حوالہ سن لیا مسند امام احمد کا حوالہ سن لیا ابن ماجہ کا حوالہ سن لیا سنو بہکین شعب ایمان جلد نمبر پانچ میں تین ہزار تین سو تین سو تینتی صفحے پر بھی اس کو لکھا ہے اور حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو تیس ہے باپ بھی خلاص العمل کی اندر اس نے انہوں نے یہ باضح طور پر کہا کہ یہ سرکار نے فرمایا تھا میری امت کبھی بھی بہت پرستی والا شرک نہیں کرے گی میری امت کا مرض ریاہ کاری ہے دنیا کی محبت ہے اور اس میں کبھی بھی شرک نہیں آئے گا ایسے ہی حلیت الاولیاء کی اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو ہزار سنتالیس ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اتنے شواہد موجود ہیں حدیث کی اتنے توابیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر متلکن نہ کوئی سنت کی کمزوری باقی رہتی ہے نہ کوئی مطل کی کمزوری باقی رہتی ہے سندے صحیح سے یہ ماننا پڑے گا کہ رب زلجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سینوں کو قیامت تک کے سینوں کو یہ واضح فرما دیا تھا میری امت میں شرک نہیں آئے گا اللہ ہمیشہ میری امت کو شرک سے محفوظ رکھے گا یہ امت اس حد تک توحید والی ہے اس حد تک اپنے عقیدے پر پہنے دینے والی ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے اللہ کو ماننا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کیوں؟ زمینی حقیقت یہ ہے اس امت میں اپنے نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی نہیں مانا اللہ کی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ کیسے بات سکتی ہے ختم نبوت پر پہنے دیا ہے اس امت نے نبی اکرم نور مدسم شفی معاشم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے اب نبوت روحیت سے نیچے ہے جو دوسرا نبی نہیں مانتے وہ دوسرا اللہ کیسے مانتے ہیں